گھر میں ایک مئیت ہو جائے سارا شہر سمبھالا دینے والا ہوتا ہے پھر بھی دکھ نہیں تھمتا کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا کلیچہ کٹ گیا ہے اس کا چوان سف ہو گیا ہے اس کے سینے کا چل لٹ گیا ہے فلام دور حسین ابن عریقوں اگھر تر ناشے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بے گولوں کفن ناشے پڑے ہوئے ہیں اوزارت خیمے کے اندر پر داراؤں کے پمرے کا بھی لحاظ ہے لیکن کل جب کھوڑے کی زین کو کس گئے میدان کرملا میں نبی کا نماثہ نکلا جب تین دن کا پیاسہ کربلا کے لیکزار کے اندر میدان کرملا کے اندر ظلفتار قلوان رہراتا ہوا آیا شبیح رسول رسول کریم کی تصریر جب میدان کرملا میں رضی امام حسین قلوان کو رہراتے ہوئے آئے وہ آباد آ رہی تھی یہ کون زیبتار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے کٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسم ناظمی چھتا ہوا کٹا ہوا پھل بھی ہے کٹا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ بل یقین حسین ہے زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین بن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں سب پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یہ آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے سبر کا امتحان ہے عظیمت کا امتحان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خیمہ ذن ہو گئے تین دن تک پانی بند رہتا ہے نو محرم کو رات کی تنہائی میں حمل آور ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لئے وقت دیا جائے ساری رات ذکر میں گزرتی ہے عبادات میں گزرتی ہیں رات کے اندیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں آوانو انسار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے انہیں میرا خون چاہیے اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو ان کا مطلوب میں ہوں جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا مسلم بن عوصجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو ستر بار کٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواوں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ستر سال کے بوڑے ہیں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں کوئی ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے پیاس ہے سخت گرمی ہے کربلا کا ماحول ہے بہتر افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیم مزن ہیں دوسری طرف لشکرِ عادہ عشقیہ بائیس ہزار کی تعداد میں مقابلے میں ایک روایت تیس ہزار کی ہے ان صرف بہتر پیاسے لوگوں کے لئے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا شرطے کیا یزید کی بیعت کرنے محاصرے توڑنے کے پانی دستیاب ہوگا عزاز و اکرام سے نوازا جائے گا خزانوں کے موں کھول دیے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھو اللہ اکبر میں نے کسی کا خون نہیں کیا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تم کیوں میرے قتل کے درپے ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پر کھیلتا رہا ہوں حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں اور میں بوسا گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں لیکن ان اشکیہ کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ایک ہور ہے اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر آتا ہے لیکن بعد میں وہ کافلہ یزید سے کافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے امام حسین فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی ہور ہے آخرت میں بھی ہور ہے آزادی مل جاتی ہے باقی بائیس ہزار کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پائے ہیں پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خوشک ہیں حضرت سکینہ تڑب کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے چھ ماہ کے علیہ السغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فراد کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں عشقی آگ سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور چلو بھر کے اس کا حلق سراب کرنا چاہتے ہیں ایک دو شاقہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اسغر کے گلے کو چیر دیتا ہے راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دو شاقہ تیر تھا وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے خون بہنے لگتا ہے گردن لٹک جاتی ہے حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول یہ تماشا لبے بام نہیں ہے بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہیں اور لے جاؤ تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو چھے ماہ کا علی اسغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے گردن لٹک جاتی ہے خون بے رہا ہے اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کرتے ہیں اب خیموں کی طرف آنا شہربانوں ام رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن حسین ابن علی آتے ہیں شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوزِ کوسر سے سیراب ہو گیا ہے اللہ اکبر کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہلِ بیت کے خیموں کے اندر علی اسغر کی شہادت کے بعد کا منظر رکم ہو رہا ہوگا اللہ اکبر ادرش کیا آوازیں دے رہے ہیں مبارزت کے لیے پروکار رہے ہیں زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو اٹھارہ سال کی کمائی حضرت امامِ حسین میدانِ عمل میں بھیج رہے ہیں وہ علی اکبر جو حسین کا نورِ نظر ہے آنکھوں کا قرار ہے دل کی تسکین ہے اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرشِ زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں اور حضرت امامِ حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اٹھارہ سال کے بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانے بھی قبول کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں بتیجوں کی بھانجوں کی بھائی ابباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدہ ہوا لاشا کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں حضرت امامِ حسین پر دکھ پہ دکھ تکلیفوں پہ تکلیف ہیں اب اکہتر لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جاری ہے آؤ میدانِ عمل میں آؤ اب دیر کیوں کر رہے ہو رسول اللہ کا حرم رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارہ نہیں کر سکتی تھی آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے حضرت امامِ حسین کبھی شہربانوں کو کبھی امی رباب کو دلاسہ دیتے ہیں کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ کڑی رہی اپنے دو پیٹے راہے خدا میں پیش کیے ان کی لاشیں وصول کی لیکن زینب جس جرت کے ساتھ جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کا یہ ہے لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے گیا آتے آج حسین ابن علی جا رہے ہیں زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہہ سنبھال سنبھل نہیں رہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو سبر کی تلقیم کی اور کہا کہ سبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے اور ان کو سبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے اور پھر گھوڑے کی زین کس کہ امام حسین لشکر اشکیہ کی طرف بڑھتے ہیں اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے ان کا سردار ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلہ کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے جرم کیا کیا کسوئے کیا اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا خون ناحق نہیں بہایا میرے خون کے درپے کیوں ہو اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواز خواہ ہوں لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں مقابلے میں آتے ہیں اور جب گھوڑے کوئے لگا کے دشمن اشکیہ پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے طرح آگے بھاگتے ہیں اکہتر زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے آواز آتی ہے یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بل یقین ہوسین ہے یہ حسین ابن علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں تلواروں سے آپ کے بدن پر زربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں ایک سو بائی سراخ تیروں کے تھے تیتی زخم تلواروں کے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا زخم زخم سے خون بیرہ آتا تین دن کا پیاسہ حسین اللہ اکبر بدن زخموں سے چور اکہتر لاشے کلیجے پہ لیے مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں زبان پہ ہائے نہیں نالہ و شہمن نہیں چیخ و پکار نہیں آتے ہی پہشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بے قضائے کا و صبرن علا بلائے کا تسلیما لعمرے کا سبحان ربی العالی مالک گھر لٹا کے بچے لٹا کے خاندان سب کچھ قربان کر کے اپنے بدن کو زخموں سے چھلنے کروا کے تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے تیرے حضور سر جھکا کے یہ قرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے عوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کا سرِ انور دستِ قاتل نے تب کاتا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا یزید نے کہا میں بیعت لوں گا امامِ حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے اور لشکرِ یزید میں خوخہ مچ گیا نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے دیکھو امامِ حسین شہید کر دیا گیا اور سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا لیکن لشکرِ یزید سے ہی آواز رہی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے اللہ اکبر یہ سر سجدے میں کٹا ہے رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے حسین آج بھی سجدے میں ہے اللہ اکبر حسین آج بھی سجدے میں ہے بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف یوں نیزے پہ پرویا گیا اللہ اکبر ایک شاعر نے نقشہ کھینچا با آنکھ سر نیزے پہ اور سوہ زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرز رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنہ مچڑ رہے یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ ساری زندگی رب کے حضور سجدہ کزانی ہونے دیا آج پانی نہیں ہے اللہ اکبر آج تیمم کر لیتے ہیں آج اپنے خون کو اڑ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستنا رکم کر دی کہ صدیان گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی اکہتر افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ اور دس سواروں کو ابن سعید نے کہا کہ ان کو رون دو اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ رون دا گئے حتی کہ ان کی استخان مبارک ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئے روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا ان کے کپڑے اتار لئے گئے اللہ اکبر کیسی دردناک گھڑیاں تھی یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبہ کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبہ کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے حلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں تو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے اللہ اکبر حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو حضور کی علم بردار تھے فتح مکہ کے دن ان کو ستو پہلے پہ لائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہیں وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پی ہو گئے ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹھایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے تو میں کہا ہم نہیں جانتے ہیں کہا یہ حضرت ابن ابی قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بچہ ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت شجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطب ہو کہ کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے گروان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا جس سے دماغ کا بھیجہ نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گوڑے باندے اور وہ ممبر رسول اور مصلاح رسول کے قریب لید کرتے رہے حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھا تھا اور یزید کے سپاہی آتے جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا مغرب شاہ کا وقت ہوگا نہ ازان نہ اقامت نہ جماعت تو کیسے مجھے پتا چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیسی منی نمازوں کا کیا بنے گا میں اس فکر میں بیٹھا تھا لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الْعَزَانَ وَالْإِقَامَتَ مِنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبدِ خزرہ سے ازان کی بھی آواز آئی اکامت کی بھی آواز آئی تین دن تک مسجدِ نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پاعمال کی مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئے تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پاعمال کیا اور پھر مکہ تل مکرمہ میں کعبات اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کی کوشش کی حضرت عزیانب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے کہے خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کے بیٹیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زین اللہ بیدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سعداد کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہے ہیں اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین اللہ بیدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ گیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بینے لگے اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پرہاں بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمدہو یا محمدہو حاضح حسین بالعراب مزمل بدما یا محمدہو بناتو کا سبایا رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لئے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بناتو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بان دیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ امہ اگر پہچانتی ہو یہ تاراج اور لٹا ہوا کاروان پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے وہ یزید کے دروار میں ابن زیاد کے دروار میں وہ جرت آمیز جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداس منظر تھے اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سعدات کرام کب مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندے ہوئے ان کو وہاں سے پھر کاتسیہ اور کاتسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ تل منورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دل گداس تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کے شہزادیوں کو جو دکھ دکھ اسومت نے دیئے یہ کائنات کی ایک نوکھی داستہ ہے اللہ ہمیں اسوائے شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاکی برکتیں دے اہلِ بیعت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا جو کے سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام زیادہ میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گو لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربِ اللہ اللہ ملتَ ملتِ بھی حیدی اللہ